بسم اللہ الرحمن الرحیم خمیس کے آتے ہیں نا تو جہاں سے خمیس کی چڑھائی شروع ہوتی ہے میرے حساب سے 22 سرنگیں ہیں جو بہاڑوں کے اندر سے گزرتی ہیں اگر ہم خمیس ہیں میں وہ چڑھائی چار پانچ بار چڑھ چکا ہوں یعنی کہ آ جا چکا ہوں اس ایریا سے تو بہت زیادہ حدہ کی چڑھائی بھی حدہ کی چڑھائی زیادہ ختم نہ کہا اس سے لیکن وہ حدہ سے بھی لمبی چڑھائی ہے خمیس مشید والی بہت ہیوی قسم کی چڑھائی ہے کیوں میں حدہ والی کیوں بول رہا ہوں ہیوی حدہ والی چڑھائی کیوں بھائی آپ ڈینہ وغیرہ ٹرالہ وغیرہ لیکن نہیں چڑھ سکتے اس کے اوپر ٹریلہ وغیرہ بھی جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے تو وہ بڑا لمبی ہے لیکن اتنی خطرناک نہیں ہے حدہ جتنی تو وہ بات یہ ہے جی یہ محائل شہر کا واقعہ ہے سوری یہ خمیس مشید کا واقعہ ہے جو میں آپ کو محائل کا واقعہ سنانے لگا خمیس مشید سے نیچے ہے جو میں اور میرے ایک دوست دونوں ایک دفعہ گولڈ مارکر سے گزر رکھے ہیں میرے دوست کے باؤں میں بھائی اس کو ایسے لگا نیچے ایسے ٹھوکر لگی ہلکی سی جب بجری بھی گا رہا ہوگی جب وہ جیسے ٹیم پیک ہوتا ہے چھوٹا سا اس کی آواز آتی تو اس نے نیچے دیکھا نا تو گولڈ کی رنگ پڑی ہوئی ہے اس نے اٹھا لی بھائی اٹھا کر استعمال شدہ تھی شاید کسی کے گری سوری اپنی پاکر میں رکھ لی اور ہم گولڈ مارک میں گھومتے رہے لیکن ہمیں شاید کوئی بندہ ایسا ہوتا میں پوچھ لیتا یا ہمیں کچھ دیکھتا وہ بھی پوچھ لیتا تو ہم اس کو بولتے بھائی اپنی نشانی بتا تو ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں ہے تو بہرحال دوست کے پاس رکھی وہ پاکستان میں چلا گیا ابھی کیا اس نے کیا میں نے اس سے کبھی نہیں پوچھا ایسا بھی ہو جاتا ہے لیکن کچھ چوری شاید کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے ابھی یہ خمیس میں شیط میں یہ بندہ گرفتار ہوا ہے اس نے دو کلو زیور چوری کیا دو کلو زیور آپ پچر میں دیکھ سکتے ہیں اب میں خود حیران ہوں گا اس چیز کے اوپر کہ دو کلو زیور اور وہ بھی ایک ہی گھر سے یہ بندہ نے چوری کیا اس کے بعد پکڑا گیا سعودی میں بھی ہے بھائی یہاں پر آپ چوری چکاری وغیرہ کچھ بھی ایک واردہ ڈالتے ہیں تو آپ کو پھر وہ اگر رات ہے تو دن نہیں دیکھنے دیتے ہیں دن آپ کو جیل میں ہی دیکھیں گے